صدی اللہ علیہ وسلم ہم بابعی اوالکرہ کا احران ف utiliser اگلی تشکل اور ملاشتی کے لنبرگار ملاشت کرنے جانگی ایک ساورتالیس کی جو میں پڑھنا ہی اس کے انبابلے پر ہو جی فراغیات جب پیش کرنے کے لئے اس جن سے نمو جی کچھ شخصیات ایسی ہی ہیں جن کے امیت ہر دور پر ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ شخصیات کے امیت بن جاتے ہیں مہاتفا قاندی کے بارے میں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اگلی تشدد اور امن و آٹکی کے امن بارت ہے اگلی آلمی حالات اور ہمسان کے جو حالات ہیں سلیون کے جو حالات ہوں پر نظر رکھتے چاہیے آلمی حالات یہ ہے کہ ایک تیسی صدی کا آغاب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر اپر 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 سشدد دیتا ہی دیتا ہے ایک تشدد دعاقات کا جب ایک تیسی صدی میں جب ایک تشدد دعاقات ہوتا ہے جو ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ ممالک جو اپنی بادہ دستی قائم رکھنا جاتے ہیں وہ نیشنز سے کنگیز سے وار ایپوز کرتے ہیں اور یہ تمام جنگیں ان کے لئے ایپوز کی جاتی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنگیں ان قائم کرنے کے لئے لڑے جاتے ہیں اور انہیں جنگوں پر داپو پتادہ میں مارے جاتے ہیں تینوں سے دعوام پر بمبانگی کی جاتی ہیں اور ایسے وقت میں پھر ہمیں اس مسیحہ کی یاد آتی ہے جو یہ کہنے کا ہے کہ کوری بھی جس کو وہ کہتے ہیں آج کب تو یہ ایک پولٹیکل مریلیٹی ہے کہ محبت اور خیاتت میں سب کچھ جائے مہاں مارکاندی خیبرت یہ کہتے ہیں کہ مینس جسٹیفائید لائیں مینس جسٹیفائید لائیں کیونکہ کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی پاک اور ابھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کے بلد طریقے سے انہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا یعنی جنگ کی طورت میں ان مقائم نہیں کیا جا سکتا جنگ و جدن اور اصلاعجات کی دور کے ساتھ دنیا میں ان مقائم نہیں کیا جا سکتا اس لیے آج کے دور میں گاندھی کی احساس گاندھی کی شخصیت ہمارے گیر ہے اور گاندھی کی شخصیت آسافی ہے اگر آپ گاندھی ارطن کا تصور کریں یا گاندھی کی نظریات کا تصور کریں تو آپ نے دیکھیں کہ دنیا کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہوئے نظر آئے گا کہ میں گاندھی ہوں امریکہ میں مارکن ملتن کی جنگ و جنگ و جنگ کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ میں گاندھی ہوں فرسطین کی قرآن جد و جنگ و آزادی کی کوشش کرتے والے جیسا آمدھو کہتے ہوئے نظر آئے گے کہ میں گاندھی ہوں اور امریکن ملتینا امریکن ملتینا جنگ و آنک رہے اور سوچا بے تھا کہ آزادی کی جنگ و جنگ و جنگ وہ دیتے ہوئے نظر آئے گے کہ میں گاندھی ہوں ہندوستان میں جلائی نام ہے کیوں وہ نظر آئے گے کہ میں گاندھی نہیں یہ سابق رہا ہے کہ یہ شخصیت تیجی ہے جو ہندوستان کی تنظر سے باہر نکل کر پوری دنیا میں ان سکر کے طور پر جانی جاتی ہے چاہرین یہاں یہ دیکھتے ہیں جانگی نسلیت اندفتان کے آداری کے دورما سے تو اگر آپ دیکھیں تو ان زمانے میں جب بلوزر وارنی، توزر دیپلیشن یا انداری موکر دیگریشن کے بارے میں اسمی زیادہ عجیبیس نہیں کی جانگی تو زمانے میں کہتے ہیں گانی کہتے ہیں کہ مشکلہ پروس بھی شکلی ہے وہ شکلی پلید ہمپلی دھارنے میں دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور پر ہم بھی شکل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے رہے ہیں تو آج ماملہ کیا ہے مناسا کے سائنٹیس کیے کہہ رہے ہیں کہ بہت خلد تیامت نہ جوار جو لوگر وارنی کی وجہ سے جو سمندر میں وارٹر لیول بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے آبی دنیا وہ کہہ رہا ہے کہ سمند ہو جائے گی دنیا کی بہت ساری اسپیشیز ایک سید بھوڑ رہی ہیں ایسے وقت میں گاندی کو آگے تصمت کے لئے گاندی کون سا ایک سسٹم چاہتے وہ کم سا مہاشی میدان چاہتے تھے اس گولہ بلائیزیشن اور بلائیزیشن کے دور میں جب میکسیمائیزیشن اپ دلت کا تصور ہمارے سامنے آگیا ہے میکسیمائیزیشن اپ پر آفیت کا تصور ہمارے سامنے آگیا ہے کیا بیزن کی دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بلت جتنی زیادہ پروٹیٹس ہوگی وہ لوگر سے اتنی ارادت ہوچا لی جائے گی وہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں بڑھیوں میں جو ریسورٹس ہیں دنیا میں جو در آئے ہیں وہ لوگوں کی ضروریات کو پھولا کرنے کے لئے ٹاپی ہیں لیکن اگر لوگوں کے اندر لالت آ جائے لوگوں کے اندر دھویر آ جائے تو ان لالت اور دھویر کو کوئی دنیا پر اس وقت کو نہیں کرتا آج ہمارے حالات کیا ہے کہ اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارشی فہشت گردی کے تصور پیدا ہو رہا ہے جہاں پہ ایک کا 80% لوگ جو دنیا کے ایک ہلنے میں دنیا کے رنے حصے میں رہتے ہیں ان کے پاس دنیا کے صرف 20% گلوبل ویلز اور دوسری یعنی دنیا کے 20% رہنے والے لوگ 80% گلوبل ویلز کے آئے ہیں جاندی کی چاہتے کیا رہے ہیں اس سسٹم کو جو یہ سسٹم ہے جو یہ نظام ہے جو یہ اپنامی سسٹم ہے اور جس کی بدا سائنس اور تکمولوجی کے ایڈوانسمنٹ پہ ہے جاندی کی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب ہندوستان میں رام راج کا پسمر کرتا ہوں جب ہندوستان میں رام راج کی بات کرتا ہوں تو اس نے ایک خود کفیل گاؤں اس کی بنیاد دے گا وہ خود کفیل گاؤں جہاں پہ گھری میں صلت ہوگی وہ خود کفیل گاؤں جہاں پہ کمام لوگ پہ اپنی جلدگی پھو صاحب کریں گے کوئی امنگر سکیونجر نہیں ہوگا جہاں پہ کناستیزم نہیں ہوگا جہاں پہ کوننی نظم نہیں ہوگا جہاں پہ اکثریت کو کبیر احقلیت ترگھنی ہوگا جہاں رام راج سے کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا بلکہ یہ تو حظیم مقصد ہے جیسے سب وہ دھابی کرنا چاہے جاندی کی دوسری کیانئے یہ کہتے ہیں کہ آج میں تشبت کا راستہ وہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج میں تشبت کا راستہ آج کے لیے باتیں بڑے آن ہونے یہ ہے کہ آج میں تشبت کا راستہ گھٹیوں کا راستہ ہے جاندی کی کہتے ہیں کہ آج میں تشبت کا راستہ گھٹیوں کا راستہ نہیں ہے اس لیے کہ آج میں تشبت کے لیے اور ستیہ گیرے کے لیے آپ کو بھاضی ہونا ہوں آپ کے لیے بہت سامنا چاہیے کہ آپ سپریم پڑاچ کریں گے آپ زوم و زیادتی پڑاچ کریں گے لیکن آپ دوسروں پر ریٹائنگیشن میں زوم نہیں کریں گے اس کے لیے بہت بھاضی ہونا پڑتا ہے تو شاید کسی شہر میں کس میں آج میں تشبت کی بات کو ایک طرح پیش گیا ہے کہ انہار آج ستمگر ہونہ آزمائے انہار آج ستمگر ہونہ آزمائے کتیر آزمہ ہنچگر آزمائے میرے خواہ سے یہ آج میں تشبت کا ضرور ہے جو دانگی ملارک سامنا پیش کر رہا ہے جب دانگی بات کرتے ہیں ستیہ گرہ کی جب تو وہ کہتے ہیں کہ سچائی کے راستے پہ خیال دینا جو سچائی کا راستہ ہے ستیہ گرہ سچائی کا راستہ ہے لیکن مصاد صاحب یہ کہتے ہیں اس کی ستیہ گرہ پہ خیال دنی کے لئے سچائی کے راستے پہ چلنے کے لئے آپ کو ایک میں تشبت کا راستہ خیال کرنا اس کی سب سے تحییس ہے اور وہ ارمیٹیشن کے راستے کی ستیہ گرہ تو کہتے ہیں کہ یہ power of love ہے یہ force of love ہے یعنی آپ کو دشمن سے نفت نہیں کر دی ہے دشمن کی ذاتیوں کے خلاف آپ کو رزسٹ تو کرنا ہے لیکن دشمن سے نفت نہیں کر دی اور یہی وجہ ہے کہ جب گاندی کوئی زندگی اگر آپ لیکن تو گاندی میں بڑی کسی بڑی تحریکیں چلائیں اس موقع میں لیکن جب چوری چورا کا انسیجنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گاندی نے تاریخ پر آناف میں ہم نے پڑھنا ہے کہ گاندی نے اس پوری تحریک کو بڑھا کر دیا ایک ایسا وقت میں جب تحریک کوئی شباب پر چلی اور اینار کس بات پر اینار نے اس بات کہا تھا کہ یہ بات صرف تطریقوں تک نہیں ہے یہ بات صرف کہہ لیکن نہیں ہے بلکہ اگر اسے اگر تشدد تنابتا ہے ابو گاندی کی زندگی کا حصہ گوزری جانتی گاندی کے اندر ہمت اور حوصہ دیکھیں سچ بولنے کا حوصہ کہ اگر اپنی کتاب اپنی آرڈ میں اگر آتی لکھتے ہیں جو اس میں اپنی تمام کندوریوں کو اندر کے سامنے رکھتے ہیں ہماری کے تمام کوشش شدید ہم اپنی کندوریوں کو چھکائیں اور اپنے اندر یہ خوبیاں نہ ہیں انہیں بھی اس طرح سے پیش کریں کہ یہ خودیاں ہمارا اندر بولنی ہیں بہاتبہ گاندی کے تصور بھابا ہے کون کا تصور ہمارے سامنے راتا ہے تو سچائی کا راتہ یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنے کا حوصہ حالت چاہیے چاہے وہ زادی ہوتنہ ہو جس طرح سے بتانے ہوتنے کے سامنے ہاتھا گاندی سے پولا تھا آج کے دور میں بھی کوئی بھی اپنا ہو کہتا بڑا بھی حل ہو اس کے سامنے سکھ بولنے کا حوصہ رکھنا گاندی کے راتے پر چلنے کا دور اور میں آخر میں یہ کہوں نا تو دیکھئے جو راتے گاندی میں ہمیں دیکھا ہے آج کے دور میں کیوں بہت زیادہ یہ کیاں بھی ہو جاتا ہے گاندی کا جو تصور ہے وہ ہندوستان کی کچھ تحزیم کی اکاسی کرتا ہے آخری بات کہا رہا ہے ہندوستان کی کچھ تحزیم کی اکاسی کرتا ہے جسے انہوں کہتے ہیں ہندوستان کی کچھ تحزیم کی اکاسی کرتا ہے جس میں سر بن سموال ہے تمام مذاہب کو جس میں بھرابی کرتا ہے تمام مذاہب کی جس میں عزت کی جائے وہ تکیلی کسی یہ لیکھ مرحب کو اہمیت دے گا نہیں چاہتے یا اسے فوق یہ دیکھ لے رکھاتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ کے ایک دون ہو ساتھی بھولتے تو اسے پردار کے لیے اس لیے اس لیے نہ صرف یہ تو کہ آپ کے لئے پر تو تاپس پائدہ ہوتی ہے بلکہ آپ دشمن کے دل کو بھی اور خلد کو بھی چینیز کر سکتے ہیں اس کے لئے پر تکیلی پیسہ کبتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سچائی کے رات کے تصابیل قدم رہنا اور اس پریٹ کے ساتھ پائم رہنا رہنگی اگر تھوڑی جندگی جیل میں گزارتے ہیں جیل میں گزارتے ہیں اور تصابیل کیا تھا کہ میں ایک سچائی کے راتے تھے ہوں اس کے لئے جو پیٹی ہوگا میں برداش کروں گا اور یہ جاندی کہتے تھے کہ زنجیر جنوبتہ تکتہ ہے زنجیر سے کیا بھر بڑھانا ہے میں ہاتھ بڑھائے دیکھا ہوں وہ پہنائیں اسے کہنا رہا ہوں اور کسی تصابیل کے ساتھ ہندوستان کے آداری کے تصابیل داندھی نے ہمارک سامتے رکھا اب یہ بات سے اندار نہیں کر سکتے کہ میں نہیں بھی تک سکتے ہمارک سامتے رکھا ہوتا کہ ہمارک سامتے رکھا ہوتا کہ ہمارک سامتے رکھا ہوتا اس کے آداری کے آداری جو پسام اپنی پانٹیپیلیشن ہے جسے کہتے ہیں ماسیپیلیشن آف خود ادرستہ کرتے ہیں آپ دیکھیں چپار ان کے ساتھ اگرہ سے لے کر کے ڈانگی ماں سے لے کر کے آدارم کو اس تحریک آزادی میں شامل کرنے کا پھول اکرڈک مہاں ساکامی ہو جاتا ہے موانا ریوڑوں نے ایکی 57 جسے سپائر میرکے لی بھی کہتا ہے کیونکہ اس نے آہم کے اور پر سپانی ہونا تلکیشی کر دیتی ناکمہ کھانکی کا خچبہ کارٹیپیلیشن یہ ہے وہ نے ہندوستان کی کمزور اور مہتے آوان کے دل میں جردہ یادہ بھی جاتا دیا میں اسی بتاثر مہم رہا سکتے ہیں آپ ہی بات سکتے ہیں